سلام علیکم ویووائز کاشی رحمت آج کی ویڈیو سپیشلی کوفی لورز کے لیے ہے جو اپنے آفیسز اور گھروں پر کوفی مشین رکھنا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آج ہم وائٹ رینج آف کوفی میکرز لے کر آئے ہیں جس میں بات کر لی جائے تو سب سے پہلے برہوم کا کوفی میکر آویلیبل ہے اس کے علاوہ ڈی ایس پی کی پروپر سیریز آویلیبل ہے جس کے ادھر ہمیں اس کے تھری ڈیفرنڈ موڈلز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس میں ایک یہ موڈل ہے سیکنڈ موڈل یہ ہے تھرڈ موڈل یہ آپ دسپلی میں دیکھ سکتی ہیں تینوں موڈلز آویلیبل ہیں اس کے علاوہ بات کر لی جائے تو ہمارے پاس آٹومیٹک کافی میکر بھی آویلیبل ہے جو کہ ویس پوائنٹ کمپنی کی جانب سے دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ بھی کافی لور ہیں اور ان مشینز کو بائی کرنا چاہ رہی ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کافی میکرز کا لنک اویلیبل ہے ان پر کلک کر کے آپ داریکٹلی ان کافی میکرز کو بائی کر سکتے ہیں آل اوور پاکستان میں اس کی ڈلیفری پوسیبل ہے سپیشلی میجر سٹیز لائک لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی، راول پنڈی میں ایکسپریس ڈلیفری اویلیبل ہے ابھی ہم آپ کو ان باکسز کو اوپن کر کے ان کا ریویو بھی دیں گے اور ان کی ان باکسز بھی ان باکسنگ بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ فیلپس کافی میکر کی بھی ایک کمپلیٹ رینج اویلیبل ہے جس کی ان باکسنگ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیس موڈلز کافی میکر کی اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو برینڈز اویلیبل ہیں بر ہوم اور ڈی ایس پی کافی لبرز کافی مشین سے جو ریکوارمنٹ چاہتے ہیں یہ دونوں مشین ان کی ریکوارمنٹ کو بیٹ کرتی ہیں ان کا سٹرکچر بھی سیم ہے ان کی ورکنگ بھی سیم ہے اس لیے ابھی ہمارے باکسنگ کریں گے ڈی ایس پی کافی مشین کی سب سے پہلے باکس کے اندر ہمیں یہ پانچ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک یوزر مینول اگر آپ فرس ٹائم مشین کو یوز کریں تو میں سیجیسٹ کروں گا کہ آپ یوزر مینول اچھے طریقے سے پڑھ لیں اس کے علاوہ کافی ہینڈل دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ سنگل کپ کافی فیلٹر دیکھنے کو ملتا ہے ڈبل کپ کافی فیلٹر دیکھنے کو ملتا ہے کافی سکوپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے نیچے پریسر اویلیبل ہے جب آپ اسے ہینڈل میں انسٹال کریں گے اس کے اندر کافی سکوپ ڈال کے آپ کو اسے پریس کرنا ہوگا ہماری مین پروڈکٹ کے سب سے اوپر ملتی ہے ہماری مین پروڈکٹ کے سب سے اوپر ملتی ہے جب تک آپ کوفی بنا رہی ہیں تب تک آپ کو اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے ایجز گرم ہو جائیں اور آپ اس کے فرنڈ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ تین بٹنز ہمیں دیکھنے کے ملتے ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ بیو کی بات کر لیجائے سائیڈ بیو پہ ہمیں ایک کوفی سٹن کنٹرولر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے لابا ہمیں سٹین نوب دیکھنے کو ملتی ہے اس کی بیک سائیڈ کی بات کر لیجائے تو بیک سائیڈ پہ ہمیں егоٹر جار دیکھنے کو ملتا ہے جس کی بیٹ کوارٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہے اس کی جو کپیسٹی ہیا وہ ایک لٹر کپیسٹی ہے اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی اندر ہمیں وات کرنا ہوتا ہے کوری بھی بھائی گلتی سے اس کی اندر ملک فلم نہ کریں کیونکہ اس کی مدد سے جو ہے وہ کافی مشین خراب ہوتی ہے اس کے فیچرز کی بات کریں تو سٹارٹنگ بیڈیو تین بٹن میں نے آپ کو دکھائیں اس میں سب دور پہلا بٹن جو ہے وہ پاور آن آف کا بٹن ہے سیکنڈ بٹن کی بات کر لی جائے تو یہ کافی ایکسٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے تھرڈ بٹن کی بات کر لی جائے تو یہ سٹیم ایجیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے سائیڈ بیو کی بات کر لی جائے تو یہ سٹیم کنٹرولر میں آپ کو دکھا چکا ہوں جس سے آپ اپنی سٹیم کے پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو ہائی بھی کر سکتے ہیں اس کو لو بھی کر سکتے ہیں یہ ایٹ فٹی وارس کی پاور کے ساتھ آتی ہے اس کے علاوہ ہم اس میں تین قسم کی کافیز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ایکسپریسو کیپیچینو لاتے چلے بڑھتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ پروڈکٹ کی جانب اب ہم آتے ہیں میڈ رینج کافی میکر کی طرف اس کی اسیسوریز کی بات کر لیں یا پاور ریٹنگ کی یا اس کے فیچرز کی تو یہ بالکل سیم ہے ہماری لاسٹ کافی مشین کی طرح لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی بیلڈ کوالٹی کی تو بیلڈ کوالٹی زیادہ ڈیوریبل زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اور بلیک فینش میں آتی ہے جو کہ ایک گلوسی فینش پروائیڈ کر رہی ہے جو آپ کے آفیس یا ہاؤس سٹرکچر میں نہایت خوبصورتی کا اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ بات کرنے اس کے فرنٹ پہ پریشر گیج انکلوڈ کیا گیا ہے جس سے آپ اپنا کافی کے پریشر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے سٹیم ایجیکشن کی بات کر لی جائے تو اس مشین کی سٹیم ایجیکشن ہماری لاسٹ مشین سے کافی زیادہ بہتر ہے ڈی ایس پی سیریز کی ایڈوانس کافی مشین کی جانب جہاں تک سیسریز بات ہے تو وہ تو ہمیں ایجوڈے سین دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ہمیں اس میں ایک طول علاقہ سے دیکھنے کو ملتا ہے جس کا ذکر میں آیا ہے ویڈیو کے لاسٹ پہ کروں گا اگر ہم بات کر لیتے ہیں مشین کی پاور وارڈز کی تو یہ چودہ سو پچاس وارڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ان کی لاسٹ ٹو مشینز ہمیں ایٹ پوٹی وارڈز میں دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے اندر ہمیں اس کے بہتر وارڈز دیکھنے کو ملتی ہیں چودہ سو پچاس وارڈز دیکھنے کو ملتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر اس کی کافی ایکسٹریکشن اور سٹیم ایجیکشن دونوں کی پاور لاسٹ ٹو سے زیادہ بہتر دیکھنے کو ملے گی اور اگین ڈی ایس پی نے ہمیں دوبارہ یہ سٹیم پلیٹ پروائیڈ کی ہے جس کے اوپر آپ اپنے قبض کو اپنے قبض کو ہیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مشین کی بلٹ کوالٹی کی بات کر لی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ مشین سٹیل کی بلٹ کوالٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹول کی جانب تو اس ٹول کا بیسک کام یہ ہے کہ آپ لاسٹ سے اپنی جگ کو ریموو کر کے یہ بیسکلی ایک قسم کا انجیکشن ہے اپٹر ون سیزن جب آپ ونٹرز میں اس کو یوز کر لیتی ہیں آپ اسے بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ یا ایک سے دو دفعہ آپ اس ائر پریشر کو اس کی وٹر انلٹ کے اندر ڈال کے اس کو ائر کا پریشر دے سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ایکسیس وٹر ہے یا کوئی بھی چیز اس کے اندر وہ آرام سے باہر آجے گی اور آپ اسے واش کر کے کلین کر کے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس ہے جی ویسٹ فرنٹ کی آٹومیٹک کافی مشین باکس کے اندر اگر دیکھنے جائے تو اس کی بیسیک اسیس کے علاوہ ہمیں اس کے ساتھ ایک اڈیشنل ورنٹی کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں دو سال کی ورنٹی آویلیبل ہے اب پروڈکٹ کی جانب بڑھیں تو پروڈکٹ کے اگر فرنٹ انٹر فیس کی بات کر لی جائے تو فرنٹ انٹر فیس پہ ہمیں سکس بٹنز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ٹو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیا گئے ہیں جس کے اوپر بقاعدہ تور پہ اس کے تھری ڈیفرنٹ فلیورز مینچن ہے ایکسپریسو کیپیچینو اور لاٹے اگر رائٹ سائیڈ والے بٹن کی بات کر دی جائے تو یہ سنگل کپ ایکسٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ والے بٹن کی بات کر دی جائے تو یہ دبل کپ ایکسٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اگر مشین کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں ایک ایڈیشنل جار دیکھنے کو ملتا ہے ویسے تو آپ کو سبھی مشین میں ایک واتر ٹائنگ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں ایک ایڈیشنل ملک جار دیکھنے کو ملتا ہے جو آٹومیٹکلی ملک کو فروت کرتا ہے اب کیونکہ آپ کا ملک آٹومیٹکلی فروت ہو رہا ہے اس کی مدد سے ویسٹ پوائنٹ ہمیں 3 مزید ڈیفرنٹ فلیورز کی کوفی بنانے میں ہلپ کرتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس فلیٹ وائٹ امریکینو اور موچا کوفی ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مشین کی بلڈ کوالیٹی کی بات کر لیں تو بلڈ کوالیٹی میں ہمیں ایک بہت ہی پہترین مٹیریل کا فلاسٹک فنیش ٹیکنے کو ملتی ہے جس کے اندر سٹیل بھی ایڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ مشین کی پاور کی بات کر لی جائے تو یہ پندرہ سو وات میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے بارس کی بات کر لی جائے تو نارمل جو مشینز ہے وہ ففٹین بارس کیا ہمیں ریٹنگ پروائیڈ کر رہی ہیں جبکہ ویسٹ پوائنٹ کی آٹومیٹک کافی مشین ہمیں ٹونٹی بارس کی ریٹنگ پروائیڈ کر رہی ہے ابھی تک کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ